روس کے صدر نے دی خطرناک دھمکی جی ہاں ابھی آپ کو بتائیں گے کہ کن تین ممالک کو دی گئی ہے یہ دھمکی ناظرین آہستہ آہستہ یہ تمام ممالک جنگ کی طرف بڑھ رہے ہیں یا یہ سب پراپوگنڈا ہے سب دیکھنے اور سننے والوں کو محبت برا سلام ناظرین روس کے صدر نے بڑی ہی خطرناک دھمکی دی اور اس نے کہا جناب کہ ہم آپ کو بار بار سمجھا رہے ہیں مگر آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا ایک ایسا بیان جاری کیا گیا ہے جس کی وجہ سے جرمنی کی گورنمنٹ فرانس اور انگلینڈ کی گورنمنٹ اس وقت سوچ بچار کر رہی ہے کہ کیا کرنا چاہیے روس کے صدر نے کہا جناب جرمنی کو کہ وہاں پہ جو اسلح استعمال ہو رہا ہے آپ وہ دینا بند کریں اور جو اسلح وہاں پہ جا چکا ہے اس کو واپس لے کیا ہے اور ہر قسم کی مدد جو ہے وہ بند کریں اسی طرح فرانس ہے اسی طرح انگلینڈ ہے ان تینوں ممالک کو واضح طور پہ روس کے صدر نے یہ بتا دیا جناب کہ بہت ہو گیا اب ہم برداشت نہیں کریں گے ساتھ ہی آپ کو یہ بتا دیتے ہیں کہ اس وقت جو جنگ کی صورتحال ہے وہ کافی خطرناک ہوتی جا رہی ہے اور روس کا کہنا ہے کہ ابھی تک اسے یکرائن میں اس وجہ سے بھی کامیاب بھی نہیں ہوئی کہ یہ جو تین چار ممالک ہے امریکہ تو ہے ہی ہے یہ مقیدہ طور پر اسلحہ دے رہے ہیں اور اب امریکہ کے جو لوگ ہیں وہ بھی وہاں پہ جائیں گے اور جنگ میں حصہ لیں گے یہ چیزیں ہیں جو روس کے صدر نے بازے طور پہ بتائی ہے اس پر جو جرمن گورنمنٹ ہے وہ آپ سب کے علم میں ہیں کہ بڑی تیزی کے ساتھ اس کی امداد کار رہی تھی اور جو جرمن عوام ہے وہ جنگ کے حق میں نہیں ہے اب پرابلم یہ ہوئی ہے کہ روس کے صدر کا اشارہ یہ بھی تھا کہ یورپ کے جو ممالک ہے جس طاقت کے کہنے پہ یہ سارا کچھ کار رہے ہیں اسی طاقت کے کہنے پہ یوکرائن کے جو وزیراعظم تھے وہ اس کا کہنا مان رہے تھے اور پھر آج جو یوکرائن کا حال ہوا ہے آپ سب کے علم میں ہیں کہ ان کے لوگ جو ہے درب درب پہنچے ہوئے ہیں یورپ پورے میں پھیلے ہوئے ہیں لیکن اگر آپ باز نہ آئے آپ جو ہے باز سننے مالی تو ہم کریں گے ایٹمی حملہ کیونکہ ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے یہ ہے وہ خطرناک الفاظ اور اس پر میں تھوڑا سا بتا دو پچھلے دنوں انگلینڈ میں تین ہاسپیٹل تھے وہاں میں کمپیوٹر سسٹم جو پتہ نہیں خراب ہو گیا سائبر کوئی پرابلم آئی تو یہ کہا گیا کہ جناب یہ روس کی طرف سے آیا ہے میڈیا پر اس طرح کے بیانات جارے ہوئے کہ اس نے حملہ کر دیا لیکن میرا خیال ہے کہ یہ فضول باتیں ہیں دوسری بات یہ ہے کہ جو روس کے صدر کے خطرناک ارادے ہیں ایسے مزائل دکھائے جا رہے ہیں کہ بتایا جا رہا ہے کہ چھے منٹ میں پورا لندن ختم ہو جائے گا اندالہ لگائیں گا اور اسی طرح فرنک فورڈ میونک ہمبرگ برلن تین چار ایسے شہر ہیں پیریس اور جو بڑے بڑے شہر ہیں وہ کہتے ہیں ہم ان کو نشانہ بنائیں گے اور یہ بالکل ایسے ہو جائیں گے کہ کبھی یہاں پہ دنیا رہتی نہیں تھی اس طرح کے بیانات روس کے صدر کی طرف سے آ رہے ہیں اور اب دوسری طرف کی حالات یہ ہے کہ نیٹو نے روس کو گیرے میں لیا ہوا ہے اور روس کو بھی یہ پتا ہے کہ ہر طرف نیٹو کے جو بھی ممالک ہیں مہاری فوج جو ہے وہ اس وقت پولینڈ پچھا دی گئی ہے اور بھی ممالکوں میں پہنچی ہوئی ہے جرمن گورنمنٹ کی طرف سے بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ فوج کو اپنی کو ٹھیک کرنا ہوگا اور اس کو بہتر کرنا ہوگا انگلینڈ میں بھی ایسے کے حالات ہیں اور انگلینڈ میں آپ کو میں بتا دیتا ہوں کہ وجہ یہی ہے کہ انگلینڈ کیونکہ امریکہ کا دوست ہے اور یہ ہے سب سے بڑی وجہ کہ انگلینڈ کو نشانہ بنانے کا روس کا پروگرام روس کے صدر آئے دن اس طرح کے بیانات تو دیتے رہتے ہیں اور کئی لوگ کہتے ہیں کہ اس طرح بیانات تک ہے لیکن کچھ نہ کچھ تو اس میں نکلے گا کیونکہ یکرائین جنگ اگر روس چیز جاتا ہے کسی طرح یکرائین پورے پر قبضہ کر لیتا تو وہ پھر جو انگلینڈ کے وزیراعظم ہیں ان کا کہنا ہے میں نے پچھلی دفعہ بھی آپ کو بتایا تھا کہ پھر وہ یورپ کے دوسرے ممالک کی طرف بڑھے گا اور یہ آرام سے نہیں بیٹھے گا یہ آرام سے نہیں بیٹھے گا روس روس کو اس چیز کا بھی غصہ ہے کہ روس ایک بہت بڑی پہلے طاقت ہوتی تھی رکھوے کے لحاظ سے اور پھر آپ کو بتایا کہ کئی ممالک اس میں سے نکل آئے اور اب دوبارہ روس اسی چکر میں ہے کہ میں اپنی طاقت بہار کروں یورپ کے مقابلے میں روس اگر دیکھا جائے تو طاقت میں ہے مگر امریکہ ساتھ ہے اور دونوں طرف جدید اسلحہ ہے انسانوں کا خون بے گا جس طرح ایٹمی جنگوں میں ہوتا ہے روس کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو پہلے دو ایٹم گم گرے تھے وہ آپ بول جائیں گے اتنے خوفناک ہلات آنے والے ہیں تو جناب آج آپ کو کوئی ایسا ملک نظر نہیں آئے گا جو امن کی بات کر رہا کوئی ایسا لیڈر نظر نہیں آئے گا جو یہ کہتا ہے کہ یہ امن کی طرف جائیں کوئی کہتا ہے جناب یہ جنگ آنی آنی ہی ہے کوئی کہتا ہے کہ اس طرح کی کئی بزرگوں نے پیشکوئی کی ہوئی ہے کوئی کسی کی پیشکوئی نکال کے لے آتا ہے تو بتانے کا یہ مقصد ہے کہ کیا واقعی یہ حالات ہونے والے ہیں پچھلے دنوں ملیشیا کے جو وزیراعظم ہیں ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ ہم تیسری جنگ کے بہت قریب پہنچ چکی ہیں تیسری جنگ کے بہت قریب پہنچ چکی ہیں اور چائنہ کا آپ کو بتائیے اس کے اپنے پرابلم میں وہ روس کے ساتھ ملا ہوا ہے جب سیران کے صدر کی موت ہوئی ہے اس وقت سے یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جو روس کے صدر ہیں ان کو بتا دیا جا کہ آپ کو راستے سے اٹھا دیا جائے گا اب وہ جیکٹ پہن کے جس پہ کوئی فائر وغیرہ اثر نہ کرے وہ پہن کے نکلتے ہیں اور بڑی تیات ان کی سیکیورٹی بڑھا دی گئی ہے اور ان کو کہا گیا کہ غیر ضروری کوئی بھی ایسی حرکت جو بھی کوئی دیکھی جائے اس پر فوری کنٹرول کیا جائے پچھلے دنوں یہ بھی اطلاع تھی کہ جو روس کے صدر ہے ان کے گھر پہ بھی کوئی حملہ ہو گیا ہے اور اس طرح کی تصویریں بھی دیکھنے کو ملی تھی اور آپ کو یہ میں بتا دیتا ہوں کہ اگر خدا نہ خواستہ اس طرح کی کوئی جنگ چھڑی تو پھر آپ کو بھی بتا ہے کہ فوج ہو یا عام پبلک ہو جب ایٹمی جنگ ہوتی ہے تو نہ فوج اس کا مقابلہ کر سکتی ہو سکتا ہے کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے کہ آنے والے دنوں میں ایسے لباس مارکیٹ میں آجیں جو جس پہر کوئی آگ بغیرہ اثر نہ کرے یا کافی اس سے مندہ محفوظ رہے ایک نیا بزنس کھلنے والا یہاں میں کیونکہ آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ جب یہ کرونا آیا تو ماسک میں یہ جو ماسک بیچے لوگوں نے خوب پیسہ کمائیا خوب کپلا بھی ہوا فروڈ بھی ہوا بڑا کچھ ہوا یہ کرونا ٹیسٹ کے چکر میں خوب کمائی ہوئی اب یہ کمائی کا نیا جناب ڈراما جو ہے آن قریب آپ کو دیکھنے کو ملے گا اب یہاں میں جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ کے انتخابات کا انتظار کیا جا رہا ہے کہ انتخابات کے بعد امریکہ کوئی ایسا قدم یورپ کے ساتھ ملکہ اٹھانے کی کوشش کرے گا اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ امریکہ کے انتخابات کے دوران ہی روز کوئی حملہ کرے گا وہ بھی کسی موقع کی تلاش میں ہے اور جیسے ہی وہ کوئی موقع دیکھے گا وہ کوئی ایسا حملہ کر دے گا فنلینڈ، سویڈن جیسے ممالک بھی جو ہے وہ اس وقت جنگ کی پوری تیاری میں بیٹھے ہوئے ہیں اور نیٹو نے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جو نیٹو کے مطلق ہے کہ کسی وقت بھی ان کا ٹکراؤ ہو جائے گا کہ کئی چیزیں تو یہ بھی آ رہی کہ ہو چکا ہے مگر ابھی تک کھل کے سامنے نہیں آیا کئی خبریں اس وقت گردش کر رہی ہیں کیا اس جنگ کے بعد یہ دنیا سکون سے بیٹھ جائے گی اگر آپ طریق دیکھے دنیا کی تو بے شمار جنگیں لگیں مگر یہ جو جنگ ہوگی یہ بڑی ہی خوفناک ہوگی اس میں بہت زیادہ لوگوں کے مارے جانے کے مطلق بتا جائے رہا تین سو کروڑ لوگ جو ہیں وہ جہاں سے چلے جائیں گے اور پیٹھالیس منٹ میں دنیا جو ہے وہ ادھر کیوں در ہو جائے گی بہت سے لوگ ہمیں بھی کہتے جی آپ پراؤگرام کرتے ہیں تو آپ یہاں کیا کار رہے ہیں تو ان کو بتاتے جلاب ہم تو یہاں جب ان کے ساتھ اچھے وقت میں رہی ہیں تو برے وقت میں بھی ہم ادھر ہی رہیں کہ جنگ ہو نہ ہو تو وہ تو بزدر لوگوں کا کام ہوتا ہے کہ چھوڑ کے بھاگ جانا اور آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ کہاں تک بھاگ ہوگے کب تک بھاگ ہوگے تو نہ تو یہ ہم نے سبق سیکھا ہوا ہے میدان میں رہنا چاہیے جو ہوگا پھر دیکھا جائے گا اس کے لئے کہ کامرس نے پھلا رہا کیونکہ میں نے آپ کو کئی دفعہ کہا ہے کہ ایسے لوگ ہونے چاہیے سخی رہتے ہیں اور اچھی زندگی گزارتے ہیں کیونکہ کام ہی نہیں لینا دماغ سے اچھا آج جرمنی کے مطلق ایک پروگرام آ رہا ہے سوشل جو لے رہے تھے بینی فیٹ وہ ایک ایسا کام سامنی آیا اس پہ بتائیں کہ انگلینٹ میں ایک بندے نے ایک ایسی واردہ ڈالی کہ وہ پروگرام اگر آپ نے مسک یہ دو تین کر دی ہے تو سمجھیں کہ آپ نے سب کچھ مسک کر دی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں جو لے رہے ہمارے ساتھ موسیقی